لَا لَا تَحْسَبْ أَنَّ الدِّينَ بَعِيدٌ عَنْ حُبٍ وَحَيَا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح کا سلام اظہار محبت کا ایک خوبصورت انداز ہے تاکہ رشتے سلامت اور یادیں باقی رہے اللہ میرے پیاروں کو خوص اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے آمین سلام آمین چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو پر پورا وچ کر دیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودھ کا ایک درہم جانتے بوجھتے کھانا چھتیس مرتبہ جنا کرنے سے بتر ہے مومن کو جلیل کرنے کے لیے عیب مت ڈھونڈو ورنہ اللہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھے جلیل کر دے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے لیے اپنے دونوں ہونٹ ہی لاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں گیبت کرنے والوں چولی خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاس کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دین پتو کی سکل میں اٹھائے گا فاروان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس سخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن ہی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی موقع پر ڈرا ہو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہو جس کے ماننے والے مسلمان کی زوان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہے کسی کی محتازی بڑا عذاب ہے بس اللہ یہ عذاب کسی پہ مت ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاز رکھیں آمین سلم آمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بیماری یا تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے کیا قبر، حسر، حساب، کتاب سب مذاق لگتا ہے جنت کی دو بڑی نعمتیں ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جو صبح کی نماز پہتا ہے وہ سام تک اللہ کی آمان میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد مبارک ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نمو ہے سر اٹھا کر بھی دعا مانگ ناجائز ہے مگر صدق کر لیجی تاثیر بدل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا بے سپلات میں ایک ایسی گھری ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان سخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز اٹھا فرما دیتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس افس کے لئے ذنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ تام مسلمان کو بس رفنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار ذہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیس نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہیں اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانگا نہیں جس نے غم کی وقت اپنی پیسانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین سخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں کو کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا سخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارج کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کہاں ہیں جمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کی دلوں میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے نمبر ایک کلمہ طیب کی سہادت دینا نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر دین زقاة دینا نمبر چار حض کرنا نمبر پانچ رمضان کی روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ وقرہ کی دو آخری آیت رات میں پر ہی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کیلئے کافی بجائے گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو کینکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اور طلاق مد دو کینکہ طلاق دینے سے عرض کانک جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کوئی مقار آدمی داخل ہوگا نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تیرے عامال جیسے بھی ہو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بر کرسود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو سرمندہ اور بے عزت کرنے کے لئے زبان درازی کی جائے اپنی موت کو یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے سرے ہو تو اسے الویدہ نماز سمجھ کر آدھا کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی دھرانی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمیں داخل کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جو آدمی گصے کو پی جاتا ہے اور گصہ کرنے پر قابل بھی ہوتا ہے اللہ اس کی دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جب تم سونے لگو تو آیت القرصی پر لیا کرو اللہ کی طرف سے ایک فرستہ نہگوان مقرر ہو جائے گا اور صبح کی ہونے تک سیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں صدقوں کی لرزتیں عطا فرمائیں آمین سنوہ آمین اب میں دل میں اتنی نفرت ہی مطرح پوکنگ کے جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا مطرح پوکنگ کے جانب Peat مطرح پر مطرح پوکنگ کے جس دل میں یں کنряд مطرح پوکنگ کے جانب شروع مطرح پوکنگ کے جانب Max مطرح پوکنگ کے جانب خدا کی جانب سیکھا ہاتن مطرح پوکنگ کرو میغیری ہторы